ہیلو گائز آپ سب کیسے ہیں آئی ہوپ آپ سب بچے ہوں گے کوز گارڈن اینڈ بڑک میں ایک بار پھر سے آپ سبی کا سواگت ہے آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں گلاب کے پودے کے بارے میں گلاب کے پودے سے بڑے سائز کا فل پانے کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ فلاورنگ ہم گلاب کے پودے سے کیسے لے سکتے ہیں اور ان کا سائز کیسے بڑا ہو سکتا ہے اور کچھ کیئے ٹیفز کے بارے میں ہم آج آپ سے بات کریں گے آج کی ویڈیو دیکھنے سے آپ کے گلاب کی ساری سمسیاؤں سے آپ کو چھٹکارہ ملے گا سردیوں میں خاص کر نومبر دسمبر میں گلاب کے پودے سے زیادہ سے زیادہ فلاورنگ کیسے پا سکتے ہیں یہ موسم بہت اچھا ہے گلاب کے پودے کو لگانے کے لئے اگر آپ نے ابھی تک گلاب کے پودے نہیں لگائے ہیں تو آپ نرسری سے لاکے ان پودوں کو لگا سکتے ہیں اور کٹنگ سے بھی لگا سکتے ہیں گلاب کے پودے سے اچھی فلاورنگ لے لنے کے لئے گلاب کے پودے کو پھل سنلائٹ میں رکھنا چاہیے گلاب کے پودے کو تین سے چار گھنٹے کی دھوپ چاہیے ہوتی ہے تب ہی اس میں اچھی فلاورنگ ہوگی اور آپ کے پھولوں کا سائز بھی کافی بڑا ہوگا تو آپ اپنے گلاب کے پودے کو ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں سے تین سے چار گھنٹے کی دھوپ ملتی ہو تو دیکھے گا آپ کے پھلانٹ میں کتنی دیر ساری کلیاں آتی ہیں گلاب کے پودے کی جڑے بہت نیچے تک جاتی ہیں اس کے لئے اگر آپ پوٹ میں لگا رہے ہیں تو گہرائی والا پوٹ لیجئے جو گہرائی میں ہوتا ہے چوڑائی والا پوٹ کا چھناو مت کیجئے اگر آپ نے اپنے گلاب کے پودے کو زمین میں لگایا ہوا ہے تب بھی اس میں کچھ ایسی کیئر ٹیپس کی ضرورت پڑے گی جس سے آپ کے پھلانٹ میں اچھے فلاورنگ ہوگی آج جو مک کیئر ٹیپس بتانے والی ہوں اسے فالو کریں گے تو آپ کے پودے میں پھولوں کی کمی نہیں ہوگی اس میں نئی نئی کلیاں بنتی رہیں گی اور نئی نئی برانچیں بنتی رہیں گے جس سے پھول کھلتے رہیں گے آج میں آپ کو کچھ ایسی کھادوں کے بارے میں بتانے والی ہوں جس کے استعمال سے آپ کے گلاب کے پودے ہلدی ہوں گے ان میں نئی برانچیں آئیں گی دھیرو کلیاں بنیں گے اور اس میں کسی بھی پرکار کی فنگس یا کیوڑوں کا اٹیک نہیں ہوگا گلاب کا پھول جب سوکھ جاتا ہے اس کی پنکھوڑیاں جھڑ جاتی ہیں تو آپ ان کو ہٹا دیجئے ان کو ہٹانے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہیں اس کے نیچے سے نئی برانچ آتی ہے اور اس میں سے کلیاں بنتی ہیں اسی طرح سے آپ یہ کرتے رہیں گے ان کی سوکھے پھول کو ہٹاتے رہیں گے تو آپ کے پلانٹ میں ڈھیرو فول آتے رہیں گے تو یہ ہے چائے کی پتی جسے میں اس سمیں ڈیلی ڈال رہی ہوں اپنے پودھوں پہ اس کو بہت اچھے سے واش کرتی ہوں اس کے بعد اپنے سیدھے اپنے گملوں میں ڈال دیتی ہوں اس سے ہمارے پلانٹ کو بہت ہی اچھی خات ملتی ہے آپ کے یہاں جو چائے بنتی ہے اس کو آپ اچھے سے واش کیجئے اور اس کو آپ سکھا کے بھی رکھ سکتے ہیں اور ڈیلی اپنے پودھوں پہ اپلائی کر سکتے ہیں دیکھئے یہ فری کی خات بہت ہی اچھی ہوتی ہے گلاب کے پودھوں کے لیے اس میں کوئی خلچہ نہیں ہوتا ہے اسے ہمارے پلانٹ میں بہت ہی پاورفل ٹونک کا کام کرتا ہے میں اپنے پلانٹ سے ہمیشہ سکھے ہوئے پھولوں کو ہٹاتی رہتی ہوں اور اس میں نیو نیو برانچے آتی ہیں پھول رہتی ہیں ہمارے گلاب کے پودھے میں کبھی بھی پھولوں کی کمی نہیں ہوتی ہے سال کے باروں ماں میں خات دے رہی ہوں اس سے ہمارے گلاب کے پودھوں کا سائز کافی بڑا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کپنا بڑا سائز ہے تو اگلی خات ہے یہ ہے کافی پودھر جس کو میں نے پانی میں کھول لیا ہے آپ اس کو اپنے پودھوں پر ایسے ہی اپلائی کر سکتے ہیں کافی پیٹھو ترنیک ایسٹ ہے کافی میں مینگنیز پوٹیشیم فاس پھورس بھاری ماترہ میں ہوتا ہے تو ہمارے پودھوں کے لیے یہ بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے اس کو آپ مہینے میں ایک بار یوز کر سکتے ہیں میں اپنے پلانٹ پر مہینے میں ایک بار کافی پودھر کا یوز کرتی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے گلاب کے پودھوں میں کتنی اچھی سے فلاورنگ ہو رہی ہے اور دھیرو کلیاں ہیں اور پھول بھی کافی ہیں تو گلاب کے پودھے کیلئے کافی پودھر بہت ہی اچھی کھاد ہوتی ہے تو آپ بھی ایک بار کافی پودھر کا استعمال کر کے دیکھئے آپ کے پلانٹ میں کتنے دھیر سارے فول آتے ہیں اور ان کا سائز بھی کافی بڑا ہوگا تو اگلی کھاد ہے لیپ کمپوز یہ لیپ کمپوز ہے اس کو میں نے اپنے گھر پہ سکھی ہوئی پتیوں سے بنایا ہے یہ کھاد بہت ہی آسانی سے بن جاتی ہے اور پلانٹ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے سکھی ہوئے پتوں سے بنی ہوئی کھاد میں میگنیشیم کیلیشیم پوٹیشیم ہاسپورس نائٹروجن آدھی پوشک ترتو ہوتے ہیں جو ہمارے پلانٹ کو ہلڈی رکھتے ہیں فلاورنگ ہوتی ہے پودھو کو سوست رکھتے ہیں یہ لیپ کمپوز آپ اپنے گھر پہ بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں اپنے گارڈن کی سکھی ہوئی پتیوں سے یہ پودھو کے لیے بہت ہی اپیوگی کھاد ہوتی ہے اسے فلاورنگ بہت اچھی ہوتی ہے پلانٹ بھی ہلڈی رہتے ہیں اگلی کھاد ہے یہ السی کے بیج ہیں یہ پودھو کے لیے بہت ہی اچھی کھاد ہوتی ہے السی کی بیجوں کو استعمال کرنے سے پہلے ان کو بھون لینا چاہیے بھون کے اس کو پاورڈر بنا لیجیے پاورڈر بنا کے ڈالیں گے تو بہت ہی جلدی اثر کرے گا کیونکہ یہ مٹی میں گھل جائے گا آپ ایسے ہی ڈال رہے ہیں تو اس میں ٹائم لگے گا میں نے اس کو بھونا ہے پر پیسہ نہیں ہے تو آپ پیس کے ڈالیں گے تو بہت ہی بڑیا ہوگا اس کھاد کو استعمال کرنے سے آپ کے پودھیں ہلڈی ہوں گے شاہد ہی ساتھ آپ کے پودھوں میں فنگس وغیرہ نہیں لگے گی آپ اس کا استعمال پندرہ دن میں ایک بار کر سکتے ہیں اگلی کھاد ہے یہ ہے راک جو لکڑیوں کی بنی ہوئی راک ہے تو یہ پودھوں کے لیے بہت ہی اچھی کھاد بھی ہے اور انٹی فنگل بھی ہے اس راک کو استعمال کرنے سے پوشک تطو تو ملتے ہی ہیں ساتھ میں آپ کے گملے کی مٹی میں جو بھی کیڑے ہوں گے یا فنگس ہوگی وہ مر جائیں گے اگر آپ کے پلانٹ میں منی بگ یا چھوٹے چھوٹے کالے کالے کیڑوں کا ہٹائک ہے تو آپ اس کو مارننگ میں اپنے پلانٹ کی پتیوں پر ڈالیے تو دیکھئے گا اگلے دن آپ اس کو واش کر دیجئے اور آپ کے پلانٹ سے ہیڑے گائب ہو جائیں گے لکڑیوں سے بنی ہوئی یہ راک بہت ہی فادے مند ہوتی ہے پودھوں کے لیے یہ آپ مہینے میں ایک بار ڈال سکتے ہیں یہ جو فری کی خاد ہے آپ کے پودھے کو ہلتھی بنائے گی فلاورنگ اچھی ہوگی اور جو فنگس وغیرہ ہے ان سے مکتی دلائے گی منی بگ لگے ہیں تو اس سے بھی چھٹکارہ دلائے گی اور آپ کے پھولوں کا سائز بھی کافی بڑا ہو گیا دیکھئے یہ اس طرح سے میں ان کو توڑتی رہتی ہوں تو اس کے نیچے والی جو لیو ہوتی ہے وہاں سے نیو برانچ نکلتی ہے پھر اس میں کلیاں بن جاتی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پلانٹ میں کتنے دھیر ساری کلیاں ہیں اور پھول بھی ہیں اور اسی طرح سے آپ بھی ان خادوں کا استعمال کر کے اچھی فلاورنگ پا سکتے ہیں اور فلو کا سائز کافی بڑا ہوگا آج میں نے خاد بتائی ہے اس کا آپ use کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کے پلانٹ میں دھیر فلاورنگ ہوگی اور آپ کے پلانٹ ہلدھی ہوں گے اور فلو کا سائز کافی بڑا ہوگا تو آج کے لئے اتنا ہی آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی پلیز کومنٹ کیجئے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا بھولیے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ویل آئیکن پلیز کیجئے تاکہ جب میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کنی ویڈیو آپ کو مر جائے بھول بھول بھول